ناظرین اس وقت کی جو ہم آپ کو تصویریں بتا رہے ہیں یہ تصویریں سلہ راچوری کی ہے جہاں پہ ایک نوجوان جڑی بوٹیوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے یہ تصویریں سلہ راچوری کے شہر دریا کے بلکل قریب میں ایک نوجوان جہاں جڑی بوٹیوں کے بیٹھ میں بیٹھا ہوا اپنا کام جو ہے وہ سرانچام دیتا جا رہا ہے یاد رہے کہ جمع کشمیر پولیس کی جانب سے پہلے ہی منشاعت کے اوپر بڑی تیزی سے کام کیا جا رہا ہے اور جو لوگ اس میں ملوث پائے جاتے ہیں ان کو جیل کی سراہو کے پیچھے بھی دکیلا جا رہا ہے ساتھی ساتھ میں نشہ تذکرو کے خلاف بھی جو ہے وہ بڑے پیمانے پر جمع کشمیر پولیس کے ساتھ ساتھ راجوری پولیس کی جانب سے بھی بڑے پیمانے پر اس کے اوپر کام بھی کیا جا رہا ہے تام آئے دن اس طرح کی تصویریں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں اور یہ بھی ایک تشویشناک معاملہ ہے جہاں پہ اس کے اوپر بھی پولیس کو تبچھو دے کر ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کرنی ہوگی جہاں پہلے سے ہی پولیس جو ہے وہ اپنا کام با خوبی جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہے تام ایسے لوگوں کو بھی ایڈنٹیفائی کر کے ان کے خلاف کاروائی کرنے کی ضرورت ہے جو اپنا کام آج بھی جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں عدویات جو ہے وہ باقی بچوں کے میں بھی جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں یہ تصویریں ہم اس وقت آپ کو سیلا راجو جی کے شہر بیلا کی بتا رہی ہیں جہاں بیلا میں دریا کے قریب ایک نوجوان جو ہے جڑی بوٹیوں کے بیٹھ میں بیٹھ کر اپنا کام جو ہے وہ کر رہا ہے یعنی کہ ہم سادہ زبان میں کہیں تو یہ نوجوان بانگ میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ سادہ زبان میں اس میں بانگ کہتے ہیں اور بانگ کے بیٹھ میں بلکل بیٹھ کے اپنا کام جو ہے وہ کر رہا ہے اس کو تیار کر رہا ہے تاں کہ اس نشیلی عدویات کو کس طرح سے فروقت کیا جائے یا اپنے آپ کے لیے استعمال کی جائے ایسی جو ہے وہ آئے دن تصویریں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے حالانکہ اس سے قبل بھی ہم بتا چکے ہیں کہ جمع کشمیر پولیس کی جانب سے ایسے لوگوں کی خلاف جو ہے وہ کاروائی ضرور کی جا رہی ہے تاہم معاشرے میں بھی ایسے لوگوں کی خلاف لوگوں کی جانب سے بھی جو ہے وہ پولیس کو اطلاعات جو ہے وہ دینی چاہیے تاکہ اپنے محلے اپنے گاؤں ان کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں سے اپنے بچوں کو جو ہے وہ بچائے جا سکے یاد رہے کہ جہاں قانون اپنا کام جو ہے وہ باقوبی سر انجام دے رہا ہے تاہم لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری جو ہے وہ بنتی ہے کہ وہ علاقے کے اندر اگر کوئی نشیلی عدویات کے ساتھ ساتھ کو غیر قانونی کام کر رہا ہے تو اس میں پولیس کا ہاتھ جو ہے وہ بٹائے اور جو ایسے لوگ ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی پولیس بھی کر پائے تو اس کے لیے مقامی لوگوں کو بھی تعاون کرنے کی ضرورت ہے یاد رہے کہ یہ جو آج ویڈیو بنائی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ جمع کشمیر پولیس ایسے لوگوں کی خلاف جو ہے وہ مزید شکنجہ کسے تاکہ آنے والے وقت میں مزید ایسے لوگوں کے اوپر شکنجہ کسا جائے تاکہ جو لوگ آج بھی منشیات میں ملوث ہیں اور چھوٹے بچوں کو بھی منشیات میں ملوث کر رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ مزید کڑا شکنجہ جو ہے وہ کسا جائے موسیقی